اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھئی کا سوال ہے کہ روزہ کی حالت میں اس ٹیم کا شریع حکم کیا ہے جائز ہے یا نجائز ہے روزہ افتار کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ایک قائدہ اور ذابطہ یہ ہے کہ وہ خوراگ نما چیزیں کھانے پینے والی چیزیں جو خلق کے ذریعے یعنی گلے کے ذریعے پیٹ میں اتر دی ہوں یا پھر یہ کہ کسی بھی طور پر خوراگ کے لئے استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے پیٹ وغیرہ میں اتر دی جائیں جیسے یہ خوراگ کی نالی لگ جاتی ہے یا انجیکشن وغیرہ لگ جاتے ہیں تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس وقت تک روزہ افتار اور روزہ یعنی ٹوٹنے والی بات نہیں ہوتی ہم یا بیوی تعلق قائم کر لیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے انسان کی شرمگاہ سے شہوت کے ذریعے کہ وہ بیوی کا بوسہ وغیرہ کر رہا تھا کوئی چیز نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کر بیٹھا تو اس کا تو کفارہ بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے تو بہرحال سرما تیل پاپ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے مصفاق کر لینا کلی کر لینا ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگرچہ احتیاط کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان یعنی کسی شک والی چیز سے بھی بچے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا واللہ وعالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ